اسلام علیکم آج کا لیکچر ہوگا ہمارا سبجیکٹ ورپ اگریمنٹ کے بارے میں اب سبجیکٹ ورپ اگریمنٹ کا بیسیکلی کیا مطلب ہے اسیس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں میں کھانا کھاتی ہوں ہم کھانا کھاتے ہیں اب ہمیں کیسے پتہ لگا کہ اگر میں لڑکا ہوں تو آئل گانا سے کھاتا لڑکی ہوں تو کھاتی اور اگر زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے کھاتے کہنا ہے یہ بات ہمیں کیسے پتہ لگی سبجیکٹ کا ورپ کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے یہ اب یہ جو بات میں نے آپ کو اردو میں بتائی ہے نا اگزیکٹلی یہی چیز ہم نے انگلیش میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیا کرنا ہے کہ سنگلر ورپ یوز کرنا ہے سنگلر ناؤن کے ساتھ اور پلورل ورپ یوز کرنا ہے پلورل ناؤن کے ساتھ اگزیمپل دیکھتے ہیں کیا بتا لگا میں کہ اوپر اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو کیٹ کیا ہے کیٹ یہاں پر ہے سنگلر اور جب بھی سنگلر ہم یوز کرتے ہیں سنگلر کے ساتھ ہم نے جو یوز کرنا ہوتا ہے ورپ تو ورپ کے ساتھ ایسی ایس آتا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں پلورل یعنی یہ کیٹس پلورل ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس میاون کے ساتھ جو ہے نا نہیں آتا ایس یی ایس کا اضافہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس سنگلر بیسک پریسن انڈیفینیٹ انس کے لئے اچھا مائک پلی در گٹار مائ فرینڈ پلی در گٹار ٹھیک ہے اچھا مائک پلیس در گٹار یہاں پر کیا ہے کہ مائک کیا ہے مائک سنگلر ناؤن ہے تو سنگلر ناؤن ہے تو ہم نے یہاں پر اس کا اضافہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ورپ کے ساتھ اور فرنڈز کے ہیں فرنڈز ہیں سوری پلورل تو جب پلورل ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ پلے کے لیے اس یا اس کا کوئی اضافہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ سمبل سی بات ہیں یہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہوں گی اچھا اس کے بعد ہم نے ایٹی ٹونٹی رول کہی ہے مطلب ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ ہم افٹ کریں گے اور ایٹی پرسنٹ ریزلٹ ہمیں مل جائے گا تو بھی ہم نے یہی کام کرنے ہیں یہ ٹونٹی رولز ہیں ہمارے پاس جو ہم نے ٹو لیکچرز میں کور کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے ٹین لیکچرز دیکھنے ہیں اچھا پہلے لیکچر کو اب ذرا دیکھتے ہیں ایک سکنٹ ایک سکنٹ ایک سکنٹ اکی ایس اچھا ٹھیک ہو گیا پہلا رول کے ہے کہ سبجیکٹس اینڈ ورپس مسٹ اگری نمبر ٹھیک ہے اب اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو سبجیکٹ ہوتا ہے اور جو برگ ہوتا ہے اس کا اگریمٹ ایسا ہونا چاہیے ہیں کہ ان کا عینی ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس جو ورپ ہے وہ آپ نے سنگلر کے لیے یوز کیا وہ ہو جبکہ سبجیکٹ پیچھے آپ کا فرور ہلو نہیں ہی ایسا کام نہیں کرنا ہو ٹھیک ہے جس یہاں پر کہا ایکزمپل ہے دا ڈاغ گراؤلز ون ہیز ہنگری دا ڈاغ گراؤل ون دیار ہنگری اب ڈاغ سبجیکٹ جو پیچھے ہمارے پاس سنگلر ہے تو آگے ہم نے جو ورپ یوز کیا تس آلسو سنگلر ورپ ٹھیک ہے ہم نے کون سا ورپ یوز کیا جس کے ساتھ اس کا اضافہ ہوتا ہے لیکن اس کیس میں جب ڈاغ گز ہمارے پاس پلورل تھے تو ہم نے آگے جو ورپ یوز کیا ہے وہ بھی پلورل ہی یوز کیا ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ رول دیکھتے ہیں don't get confused by the words that come between the subject and verb they do not affect agreement اب کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو آپ کے پاس words آتے ہیں subject اور verb کے دنمیان میں ان سے confused نہیں ہونا because they do not affect agreement وہ آپ کے agreement کو affect نہیں کرتے ٹھیک ہے the dog who is chewing on my jeans the dog who is chewing on my jeans sorry dog is singular because jeans are plural trousers, jeans, scissors یہ سب plural ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آگے آر نہیں لگانا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے basically چھوڑ دو سارے rules ہم نارمل اردو کی بات کرتے ہیں اس کو ترانسلیٹ کرتے ہیں the dog who is chewing on my jeans وہ کتھا جو میری jeans پر بیٹھ کے چو کر رہا ہے is usually very good اب دیکھو jeans کی بات کر رہے ہیں dog کی بات کر رہے ہیں dog کی بات کر رہے ہیں تو dog کے لئے is use ہوگا is use ہوگا is use ہوگا تو یہی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بیج والی جو phrase ہے یہ بیج والی جو statement ہے اس کو آپ نے neglect کرنا ہے اس کی وجہ سے اپنا یہ جو agreement ہے اس کو خراب نہیں کرنا اور dog کے ساتھ اگر is ہے مطلب آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ basically کس subject کی بات ہو رہی ہے یہاں پر dog کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو dog کے ساتھ is لگانا ہے نہیں کہ یہ اس والی بیج کی statement کو آپ نے neglect کرنا دینا ہے ٹھیک ہے اچھا next چاہتے ہیں rule کی طرف prepositional phrases between the subject and the verb usually do not affect the agreement اچھا جو آپ کے پاس prepositional phrase آتی ہے آپ کے subject اور verb کے درمیان میں وہ آپ کے agreement کو بلکل بھی نہیں affect کرتی ہے جیسے the colors of the rainbow are beautiful اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر prepositional phrase کو ہم سے یہ of the rainbow یہ کیا ہے یہ prepositional phrase ہے تو یہ ہمارے agreement کو بلکل بھی خراب نہیں کری ہے ٹھیک ہے یہ تو rainbow ہے نا ہونا چاہیے کہ rainbow is مطلب کیونکہ یہاں پر تو کیا singular ہے لیکن نہیں یہ بیج والی بات کیا ہو رہی ہے بات تو بیج والی جو off the rainbow جو prepositional phrase اس کا کوئی بھی افیکٹ نہیں ہے اس کے اوپر اگر جو ہمارے پاس helping word بات ہے اس کی اوپر ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم دیکھیں یہاں پر fourth rule وہ کیا ہے کہ when sentences start with there or here the subject will always be placed after the verb so care needs to be taken to identify it correctly کیا کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کا جو sentence ہے وہ here یا there سے start ہوگا تو جو subject ہوگا وہ verb کے بعد لگے گا subject verb کے بعد لگے گا اب نیچے ریکھتے ہیں there is a problem with the balance sheet ٹھیک ہے ہم نے اوپر کیا پڑا کہ ہمارے پاس جو subject ہے وہ verb کے بعد لگے گا there is a problem with the balance sheet کیا لگتا ہے کہ sentence میں کیا subject ہے subject کا مطلب کیا ہوتا ہے subject وہ چیز ہوتی ہے جس کے گلد پوری کہانی revolve کری ہوتی ہے اب یہ جو sentence ہے اس کی کہانی کس کے گلد revolve کری ہے آخر کس چیز کو مسئلہ ہے balance sheet کو مسئلہ ہے subject کیا ہے balance sheet ہم نے اوپر کیا پڑا کہ جو subject ہے وہ verb کے بعد آئے گا work یا helping work یہاں پر helping work کیا ہے is تو کیا ہم نے یہاں پر دیکھا نہیں ہے کہ جو subject ہے وہ helping work کے بعد آ رہا ہے is helping work پہلے آ رہا ہے balance sheet جو subject ہے وہ بعد میں آ رہا ہے اور start میں دیرے لگا رہا ہے سمجھا گی اس بات کی اب ایک اور sentence دیکھتے ہیں here are the papers you requested یہاں پر کیا subject ہے کس چیز کی request کر رہا ہے کیا چیز میں ان بات ہو رہی ہے papers papers are کے بعد ہیں are کے are subject ہے ہمارے پاس sorry helping work ٹھیک ہے سمجھا گی اچھا next rule دیکھتے ہیں fifth rule subjects don't always come before verbs than a question اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ جو subject ہیں وہ ہمیشہ ہی verbs سے پہلے آجا نہیں make sure you accurately identify the subject before deciding on the proper verb form to use اچھا بھی make sure کرنا ہے کہ آپ نہ accurately identify کر لیں کہ جو subject ہے وہ کون سان ہے ورپ سے پہلے ٹھیک ہے اچھا does lefty i don't know یہ کیا لکھا ہے i mean just say کہ چلو یہ لکھا ہے lefty لکھا ہے just does lefty usually eat grass yes تو یہاں پر کیا ہے lefty subject اور eat کیا ہے ورپ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے جو subject ہے وہ ورپ سے پہلے آ رہا ہے ٹھیک ہے simple بات where are the pieces of this puzzle اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے helping ورپ پہلے آ رہا ہے اور جو subject ہے وہ بات میں آ رہا ہے تو یہ alternate چیزیں ہوتی رہیں گی تو اس میں یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں okay میں آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو subject ہے وہ ورپ کے ساتھ بلکل اس کے مطابق ہونا چاہیے یہ بس یہ کام ہے آپ کا یعنی اگر کوئی لڑکی ہے تو کھانا کھاتی کہے گی وہ کھانا کھاتا نہیں کہے گی یہ بس اتنا کام ہے subject for the agreement میں ٹھیک ہے subject کے حساب سے ورپ یا ورپ کے حساب سے subject دونوں چیز ہیں نا آپ اس میں سیم سیم ہونی چاہیے ہیں اچھو سکس رول کے ہے if two subjects are joined by end they typically require a plural verb form ٹھیک ہے سمپل بات ہے اگر کوئی بھی دو subject ان کو آپ end کے ساتھ جوڑو گے تو عویس سی بات ہے بھئی plural form میں وہ convert ہو جائیں گے اگزامپل لیتے ہیں کاون دھپلے گا jumping over the moon اوکے it's very simple کاون پہ کیا یہ دو subjects ہیں اور تو آگے ان لوگوں نے کیا are use کیا اوکے pretty simple اچھو آگے دیکھتے ہیں seventh rule ten rules کرنا ہے ہم نے اچھا the verb is singular if the two subjects separated اوکے اوکے ہم نے ایک کرنا ہے thought ہم نے ایک کر لیا the verb is singular if two subjects separated by end refer to the same person اچھا now let's say کہ ہم نے دو subjects کو end سے separate تو کر لیا لیکن وہ دونوں جو subjects ہیں دونوں جو چیزیں وہ ایک ہی چیز کے بارے میں بات کریں ایک ہی چیز کو refer تو اب کیا کرنا ہے پہلے example دیکھتے ہیں red beans and rice is my mom's favourite dish اب دیکھو mom کی favourite dish beans الگ یا چاول الگ تو نہیں ہوگئے بینز اور چاول جب مل جاتے ہیں وہ جو ڈش بن جاتی ہے وہ mom کی favourite dish تو ہم اس کے لئے is use کریں گے سمجھیں میری بات جب context آپ کا ایک ہونا تو تب آپ نے is use کرنا ہے ٹھیک ہے جب ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک چیز کے context آپ کا ایک ہونا چاہیے single context تو بس وہاں پر آپ نے singular helping verb he use کرنا ہے plural کی طرف نہیں جانا it through کیا دیکھتے ہیں if the words each every or no comes before the subject the verb is singular ٹھیک ہے جب بھی آپ کے verb سے پہلے each every or sorry each every یا no آرہا ہو تو یہ آپ نے singular لگانا ہے simple بات ہے no smoking and drinking is allowed okay پیچھے کہ ہم لوگوں نے کیا تین words پڑے ہیں each every a no each every man and woman is required to check in اوکے یہاں پر بھی یہی ہے پیچھے ایوری لگا گیا تو آگے کے ان لوگوں نے اس یوز کے چلو ایوری کو ہٹا کے ایچ لگاتے ہیں ایچ مینن وومن is required to check in again پیچھے ایچ آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے سنگلر یوز کرنا اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ if the subjects are both singular and are connected by the words or nor neither nor either or and not only but also the verb is singular اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پس دو subjects ہیں اور دونوں ہی singular ہیں اور وہ connected ہیں اور اور ان سب کے ساتھ تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کیس میں singular آئے گا simple اوکے اب جیسے jessica اور christian is to blame for the accident ٹھیک ہے neither jessica nor christian is to blame for the accident ٹھیک ہے not only jessica but christian also is to blame for the accident ٹھیک ہے یہ ساری باتیں میں نے بتا دی آم تو یہ سارے words دیکھ لینے ان ورڈ کے ساتھ ہمیں singular use کرنے دیکھو کہ are either or neither nor not only but also چار پیر سے ہاتھ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ تینتھ رول کیا کہتا ہے کہ کہ the only time when the object of the preposition factors into the decision of plural or singular verb forms is when the noun and pronoun subjects like کیوں نہیں ہو رہا اچھا half none more etc followed by prepositional phrase in the sentence the object of preposition determines form of okay اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف ایسا کیس جب آپ نے similar use کرنا وہ کیا کیس ہے کہ جب دیکھو plural یا singular اب میں آپ کو ایک ایسا کیس بتانے لگی ہوں جہاں پر آپ کا subject پر depend کرے گا words پر نہیں depend کرے گا جب پہلے ہم نے کہا کہ ہی دھر اور نہیں دھر نور لگا ہوگے تو آپ نے singular use کرنا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ کے subject پر depend کرے گا یہ سارے words دیکھو some half none more all etc یہ سارے words جب آئیں گے اور آگے prepositional phrase آئے گی پھر کیا کرنا پھر یہ کرنا ہے کہ آپ کا جب ہوگا نا object of preposition یعنی کہ جو sentence کا object ہوگا یا اگر بات کریں جو sentence کا subject ہوگا اس پر depend کرے گا کہ بھئی آپ نے کون سا singular لگانا subject یا پھر plural لگانا دیکھو all of the chicken is gone all of the ہم نے یہ نہیں کہا کہ all are known chicken is gone all of the chickens are gone کیونکہ ہاں پر chickens ہیں جس لئے ہیں سمجھیں میری بات کیجو لفظ ہیں کدھر گئے ہاں some half none more all بس یہ پانچ لفظ some half none more and all جب یہ لفظ ہوں گے جس کے ساتھ آپ نے totally آپ کو depend کرے کہ جو subjects آپ نے اس کی ہیں وہ similar ہوں گے تو آگے similar verb views ہوگا وہ plural ہوں گے تو آگے plural verb views ہوگا so yes that's all for today آپ کے 10 rules clear ہو گئے کل ہم نے باقی کی 10 rules کرنے اور اس chapter کو sorry اس topic کو wind up کرنے پر okay i hope آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آگئے ہوں گے اچھے سے کوئی بھی confusion کوئی بھی مسئلہ ہو practice میں یا اس lecture میں تو آپ نے ضرور پوچھنی ہے group میں ٹھیک ہے so see you in the next lecture i love this